ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اینی افان سے کہتی ہے کہ ممی کو اس طرح اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا وہ لڑکا اور اس کی ماں مجھے کسی اینگل سے اتنے غلط نہیں لگے کہ اس رشتے سے انکار کیا جائے اور سب سے بڑھ کر فری کی خوشی ہے اس میں اور اگر ممی فری کے ساتھ ایسے کریں گی اور بے وجہ میں اس رشتے سے انکار کریں گی تو فری باغی ہو جائے گی تو یہ سنتے ساتھ یہ افان کہتا ہے کہ میں تو ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں ممی کو سمجھانے کی لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ فری ممی کے اس فیصلے کی وجہ سے کوئی غلط قدم نٹھانے پر مجبور نہ ہو جائے وہ بہت جذباتی ہے ہم نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش کا خیال کیا ہے اور آج اس کی اتنی بڑی خواہش کو ممی نے ایسے انکار کر دیا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی یعنی کہتی ہے کہ ایسے الفاظ مت بولیں وہ آپ کی بہن ہے اور وہ معصوم ضرور ہے لیکن بے وکوف نہیں ہے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی ہمیں ممی کو ایک بار پھر سے سمجھانا چاہیے وہ لڑکا بہت قابل ہے آگے چل کر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اسی لئے ہمیں اس رشتے سے اتنی جلدی انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ میں تو اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن ممی اب میری بات کو سننا بھی نہیں چاہتی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ انہیں کیسے سمجھاؤں تو یہ سنتے ساتھ ہی یعنی کہتی ہے کہ آج کل ممی صرف اور صرف شہریار بھائی کی سنتی ہے آپ کو چاہیے کہ شہریار بھائی سے بات کریں وہ ممی سے اس بارے میں بات کریں گے تو ممی ضرور مان جائیں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس بات کے لیے مجھے شہریار بھائی سے ہی بات کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں ایمل بھابی کو گھر واپس لانے کے بارے میں بھی بات کروں گا اب کب تک ایمل بھابی اسی طرح اپنے میکے میں بیٹی رہیں گی کبھی نہ کبھی تو انہیں گھر واپس لانا ہی ہوگا نا تو یہ سنتے ساتھ ہی یعنی کہتی ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اس وقت ممی صرف اور صرف شہریار بھائی کی ہی بات سنیں گی اور ایمل کو بھی گھر واپس لانے کی بات اسی وقت کی جا سکتی ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے جتنا اس معاملے کو کھینچا جائے گا اتنا ہی یہ معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا